الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد بخاری اور مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سارے جوڑ بنائے اور یہ جوڑ کتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک جوڑ بھی کبھی اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے جام ہو جاتا ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے آپ صرف انگلیوں کو دیکھئے کہ کتنے جوڑ اس میں ہیں اگر یہ انگلیاں سیدھی رہتیں تو کیا ہاتھ سے ہم کچھ پکڑ سکتے تھے کچھ کر سکتے تھے نہیں لیکن کتنے جوڑ بنائے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت اور اس نعمت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ کرنا واجئے صدقہ کرنا چاہئے اب آدمی کیسے صدقہ کرے گا صدقہ صرف پیسے ہی سے نہیں کیا جاتا ہے عجر و ثواب کا کام صرف صدقہ و خیرات ہی کے ذریعے نہیں ہوتی اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے فرما دی ہے کہا کہ دو آدمی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو اس کو حل کرا دو یہ ایک نیکی ہے دو آدمی کے درمیان کچھ نہیں تو تو میں میں ہو گیا آپ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی بحث کرنے لگے تقرار کرنے لگے تو تو میں میں کرنے لگے آپ نے دونوں کو سمجھا کر کے الگ کر دیا یہ ایک نیکی ہے ایک صدقہ ہے اور کہا کہ تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَعْبَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ وہی آدمی سواری پر چڑھ رہا ہے اس کی مدد کر دو سواری پر اس کو چڑھا دو سواری پر اس کا سامان لاد دو کتنے لوگ ہوتے ہیں کمزوری کی وجہ سے یا سامان کی وجہ سے ان کو اپنی سواری پر چڑھنے میں دکت ہوتی ہے وہ سواری چاہے آٹو کی شکل میں ہو چاہے ٹرین کی شکل میں ہو ٹیکسی کی شکل میں ہو بس کی شکل میں ہو تو آدمی چڑھ نہیں پا رہا ہے ٹرین میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی بھیڑ ہوتی ہے تو کمزور قسم کے لوگ نہیں چڑھ پاتے ہیں ہر آدمی ایک دوسرے کو تھکہ دیکھ کر کی چاہتا ہے کہ مہی پہلے چڑھ جاؤں آپ نے فرمایا کہ سواری کے لیے دوسرے آدمی کی مدد کرو اگر وہ چڑھ نہیں پا رہا ہے تو اس کو چڑھا دو یا اس کے پاس سامان ہے سامان چڑھوانے میں اس کی مدد کر دو کبھی کبھی آدمی کے پاس سامان رہتا ہے اکیلا نہیں اٹھا پاتا تو تم اس کا ہاتھ بٹا دو یہ نیکی کا کام ہے ضروری نہیں کہ ہر جوڑ کی طرف سے بقاعدہ پیسے کی شکل میں صدقہ کیا جائے اس طرح کے نیکی کے کاموں کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور کہا اچھی بات بولنا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی کے کام آپ چلتے پھرتے اچھی باتیں آپ خیر خیریت لوگوں سے پوچھتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں کوئی اچھی بات کسی کو بتا دے رہے ہیں بھائی ادان ہو گئی ہے بھائی چلو مسجد میں چلا جائے اس طرح کی اچھی باتیں یہ بھی نیکی ہیں یہ بھی صدقے یہ بھی ان جوڑوں کا شکریہ ان کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے وَكُلْ لُخُطْوَةِمْ تَمْشِحَا حَلَى الصَّدْقَةِمْ حَلَى الصَّدْقَةِمْ تو جتنے قدم آپ بڑھاتے ہیں پچیس پچاس تو ہر ہر قدم پر نیکی یہ نیکیاں بھی ان جوڑوں کی شکرانے کیلئے ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے وَتُمِیتُ الْعَزَعَنِ طریقِ صدقہ راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے تو یہ چار پانچ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال اور دوسری حدیثوں میں اور بھی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوَا اگر انسان صرف شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے لیکن کم سے کم جو نعمتیں محسوس ہو رہی ہیں جن سے دن رات محضوظ ہو رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں کم سے کم ان نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں انسان جب تک صحت مند رہتا ہے جب تک آفیت میں رہتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی نعمت میں ہوں لیکن جب کسی تکلیف میں پڑتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی میرے اوپر آج مجھ کو تکلیف ہے آج پریشانی ہے تب سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ بتلا ہے کہ اگر انہی جوڑوں میں سے اللہ نہ کرے کبھی کوئی جوڑ جام ہو جائے یا کوئی اور ایسی پریشانی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اپنی کسی ایک انگلی کو بھی موڑنے میں پریشانی ہو تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا کام جو ہے مشکل ہو جاتا ہے ہم اپنے قمیز کی بٹن تک نہیں بند کر پاتے جب ہاتھ کی انگلی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کوئی جوڑ اس طرح سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنا اور یہ کہ ہاں اللہ کی نعمت ہے یہ نہیں کہ ہاں کسی اس نعمت کو جو بھی نعمت ہے اس کو کسی اور طرف منصوب کیا جائے چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو چاہے صحت کی شکل میں ہو چاہے آفیت کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو جو بھی ہے تو اولاً تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منصوب کیا جائے یعنی وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور نعمتوں کا شکریہ جب ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دیتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم کو مزید نعمتوں سے نوازوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے اگر شکریہ نہ ادا کیے یا ناشکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آئے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں برابر ہمارے اوپر قائم رہیں ہم اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں تو اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے ہاتھ پیر سے آزا جوارے سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور کم سے کم صرف اپنے جسم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام کس قدر پاریک ہے اور کتنا سسٹم اس کے اندر رکھا ہے کہ انسان اپنے اس جسم کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے ہاتھ سے پکڑتا ہے پیر سے چلتا ہے یہ ایک ایک چیز غور کرنے کی ہے اس میں اور ایک ایک چیز شکریہ کی مستحق ہے یعنی ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور جب اللہ کا شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب وہ بڑھا کر کے دیتا ہے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے تو ہماری حفاظت بھی کرے گا ان نعمتوں کو بھی باقی رکھے گا اور مزید نعمتوں سے ہم کو نوازے گا موسیقی 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 موسیقی